سلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست زشان عمر اور ہم کر رہے تھے کوالیفائی گائیڈ ایم سی کروز سیریز کمپیوٹر کا آج لافٹ پورشن ہے چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف کی بورڈ کنسسٹ آف فنکشن کیز کی بورڈ میں فنکشن کیز کتنی ہوتی ہیں تو یہ فنکشن کیز کہتے ہیں جو ایف ون سے سیریز شروع ہوتی ہیں ایف ون ایف ٹو ایف ٹھری ایف فور ایف فائیف ایف سکس اور یہ ٹویلو تک تو ان کو کہتے ہیں فنکشن کیز تو ٹویلو ٹوٹل ہوتی ہیں فنکشن کیز اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایف ون سے لے کے ایف ٹویلو تک ہیں فنکشن کیز یہ کام کیا کرتی ہیں کیونکہ اس کے مطلق بھی سوال ہوتا ہے جیسے ایف ون ہے ہیلپ کے لیے ایف ٹو رینیم کے لیے اور اسی طرح مطلب یہ سارے آپ کو جو نے شارٹ کٹ بنانے والی کون ہے گریمر کریکشن کے لیے ایف سیون ہے یا ایف فائیف فریش کے لیے یہ ساری پتہ ہونے چاہیے نیکسٹ ہے ون تھرٹی سیون ایم سیگو ڈیفرنٹ فرام دا ادھر کون سی چیز باقیوں سے مختلف ہے سپیکر مائک سکینڈر یا کی بورڈ اب یہاں پہ دیکھئے مائک جو ہے وہ کیا ہے انپوٹ ڈیوائیس ہے سکینڈر انپوٹ ڈیوائیس ہے کی بورڈ انپوٹ ڈیوائیس ہے سپیکر جو ہے آوٹ پوٹ ڈیوائیس ہے تو یہ جو ہے نا یہ آڈ ون ہے فرام دیز تو سپیکر کریکٹ آنسر ہوگا ون تھرٹی ایٹھ ہے وچ آف فالونگ از آڈ کون سی چیز اس میں مختلف ہے سیم لائک بیفور پرنٹر منیٹر سکینڈر پلوٹر پرنٹر آوٹ پوٹ ڈیوائیس ہے منیٹر بھی آوٹ پوٹ ہے سکینڈر انپوٹ پلوٹر آوٹ پوٹ ہے تو یہاں پہ جو ایک آڈ ون جو باقیوں سے مختلف ہے وہ سکینڈر ہیں ون تھرٹی نائن ہے ڈیفرنٹ فرام دادر کون سی چیز دوسروں سے ڈیفرنٹ ہیں ہارڈ ڈیسک ڈرائیب فلاپی ڈسک ڈرائیب پرنٹر یا سیڈی ڈرائیب ہارڈ ڈسک فلاپی ڈسک سیڈی یہ تمام سکینڈری جو ہے ہمارے پاس میمری ہیں اور سکینڈری میمری جو پرنٹر ہے اس کا میمری کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو پرنٹر ان میں مختلف ہے تو سی آپشن کریکٹ ہوگا ون فورٹی فور ہے ہارڈ ویئر کنسسٹ آف ہارڈ ویئر کس چیز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے مشینری اینڈ ایکویمنٹ کمیونکیشن میڈیا پروسیسر اینڈ منیٹر پیریفرل ڈیوائس اب ہارڈ ویئر میں تو اب اگر ہم کہیں پیریفرل ڈیوائس تو اسی کو ایکویمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ پروسیسر اینڈ منیٹر اس کو بھی ایکویمنٹ کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو برادر ترم ہے وہ ہم یہ یوز کر سکتے ہیں کہ ای آپشن از کریکٹ مشینری اینڈ ایکویمنٹ ون فورٹی ون ہے انپوٹ ڈیوائس ایلاوڈ ٹو پوٹ ڈیٹا انٹو دا کمپیوٹر فار انپوٹ ڈیوائس جو ہوتی ہیں وہ کس کام کے لیے یوز ہوتی ہیں کمپیوٹر میں کیا کمپیوٹر کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں پروسیس کے لیے ہوتی ہیں سٹور کے لیے ہوتی ہیں آل آف داباب تو جو انپوٹ ڈیوائسز ہیں اس سے ہم تمام کام لے سکتے ہیں مطلب ہم انپوٹ میں ڈیٹا دے بھی رہے ہوتی ہیں اس میں ڈیٹا سٹور اور پروسیس سبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ براہ آل آف داباب اس کا کریکٹر انصر ہوگا نیکسٹ ہے سکینڈری سٹورج ڈیٹا جو سکینڈری سٹورج سٹورڈ ڈیٹا ہے اس کا کیا کام ہے جو سکینڈری ہم نے دیکھا تھا ایک ہوتی ہے پرامری سٹورج ایک ہوتی ہے سکینڈری سٹورج پرامری سٹورج ہم دیکھا تھا اگر ام وغیرہ جو نبو پرامری میں آ رہے تھے سکینڈری میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ وہ محمدی ایڈیشنل جو پرمنٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ جو پرمنٹلی ہے اے تو یہ سکینڈری سٹورج ڈیٹا جو تھا وہ پرمنٹ ہوتا ہے تو اسے کریکٹ آنسر ای ہوگا وان فورٹی تھیری ہے سسٹم سوٹویئر کنٹرول دا سسٹم سوٹویئر کیا چیز کنٹرول کرتا ہے تو سسٹم سوٹویئر وہ ہوتے ہیں کہ جو کمپیوٹر کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں پہلے آپشن ہے الوکیشن اینڈ یوزیج آف ہارڈویئر ریسورسی جو ہمارا ہارڈویئر ہے جو اندر مادر بورڈ پروسیسر بائیو ایس جو جو سسٹم لگا ہوا ہے اس کو اس کو الوک کرنا اس کو یوزیج کے استعمال ہوتا ہے روم میں استعمال ہوتا ہے سپیکر میں یا انٹرنیٹ میں تو اے آپشن جو ہے وہ موٹ سوٹویئر ہے کہ الوکیشن اینڈ یوزیج آف ہارڈویئر ریسورسی وان فورٹی فور ہے ویچ چاہدہ فالوین کنویٹ کنویٹ کنویٹس کمپیوٹر ایمیج انٹو پرنٹیڈ ایمیج کون سی چیز ہے ان میں جو کمپیوٹر ایمیج کو پرنٹیج میں تو پرنٹری ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی ہوتی ہے الیکٹونکلی یا ہمارے پاس جو نا وہ ڈیجیٹل کوئی پیپر ہے کوئی تصویر ہے ہمارے کمپیوٹر میں اس کو جب پرنٹیڈ فارم میں لے کے آئیں گے تو کس چیز کو ذریعے لے کے آئیں گے پرنٹر کو ذریعے لے کے آئیں گے آن فورٹی فائی دا کریکٹر سٹورڈ ان میمیری ایزا سیکوینس آف الیکٹیکل سگنل کہ کوئی بھی کریکٹر جو ہم کمپیوٹر کے اندر سٹور کرتے ہیں وہ کس صورت میں سٹور ہوتا ہے تو بائینری ڈیجیٹ میں سٹور ہوتا ہے بیٹ میں یعنی کمپیوٹر کے زبان بائینری ہے تو جو زیرو اینڈ ون تو کمپیوٹر ہر انفارمیشن کو بائینری ڈیجیٹ میں سٹور کرتا ہے ون فورٹی سیکس ہے بیٹ سگنل از پیزنٹیڈ بائی دا ویڈ جو بیٹ سگنل ہوتا ہے کس طرح کس سے شو کرتے ہیں ویڈا ایڈ ون سے شو کرتے ہیں 147 ہے ہاو میری بیٹس بائنری ڈیجٹر کریکٹر ہے تو جو ایک ڈیجٹ ایک کریکٹر ہوتا ہے بائنری ڈیجٹر میں وہ کتنی بیٹس کے اوپر مجتمع ہوتا ہے تو ہم نے وہ دیکھا تھا کہ ون بائٹ میں ایک کریکٹر ہوتا ہے اور ایک بائٹ میں کنے کریکٹر ہوئے آٹھ تو اس کا آٹھ کریکٹر انسر ہوگا 148 آل دا انفارمیشن آل سٹور دن جی انفار میشن کام سٹور ہوتی ہیں کی بورڈ میں پروسیسر میٹے ہارڈ دسک کو سب انفار میشن جو ہے وہ ہارڈ ڈسک میں سٹور ہوتی ہیں ون فورٹین آئین ہے فیزیکل پارٹس آف دا کمپیوٹر آر کا جو فیزیکل پارٹس ہوتا ہے کمپیوٹر سے کہتے ہیں اسے ہارڈ ویئر کہتی ہیں اور جو سوفٹویر ہوتے ہیں سوفٹویر کا مطلب کیا ہوتا ہے سیٹ آف انسٹرکشن جو ہدایات ہوتی ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں کنٹرل ت nothing program How to Control FX جا کہتے ہیں سسٹم به razor ڈی او ایس آن ایس کتا کس کا ہے تو یہ اس کا اور شنت ڈسک ورہتنگ سbringen آپ کیٹر موڑایر mist ان mês 153 اچس ایس ایک بھی تینی mythundertی بے تو بات رہے کیا ہوتی ہے بت Kardashian اندر ویلی ہوتی ہے بائٹ میں ایٹ ہوتی ہے دا ویلی آف بیٹ جو بیٹ ہے اس میں کون سے ویلی ہوگی ویدو یا ون ویدو آر ون ای اپشن ون فیفت آئی بیٹس آر گروپ انٹو یونٹس اپ ایٹ کارڈ جو گروپ جو بیٹ ہے جو آٹھ یونٹس پر مدر جو آٹھ بیٹ ملے تو کیا بنے گا تو بائٹ بنے گا اے ہو گیا بیٹ کو کیا کہا جاتا ہے بیٹ کو بائنری ڈیجٹ بھی کہا جاتا ہے بی آپشن کریکٹ ہوگا بائنری یعنی زی دو ورڈ ون اور ایک ہوتا ہے تو بٹ ایک کمپیوٹر ورڈ ہے سوٹی بٹس لانگ ایک کمپیوٹر ہے اس کا ایک جو ورڈ ہے ایک الفاظ ہے وہ فورٹی بٹس لانگ چالیس بٹ کا ہے دا نمبر آف بائٹس اندر ورڈ تو کنی بائٹس ہو گئے تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک بائٹ آٹھ کی ہوتی ہے تو چالیس ہے آٹھ پانچ چالیس تو پانچ اس کا کریکٹ آنسر ہو گیا سی ونڈو اپریٹنگ سسٹم یہ ونڈو کا جو سسٹم ہے یہ دنیا میں سب سے پہلے کب آیا تو نائنٹین ایٹی فائی میں بلگو ایٹس کی آر گئے مایکروسوفٹ نے سب سے پہلے جو ونڈو یاد کی یہ نائنٹین ایٹی فائی میں کی پرنٹر ہے زین پرنٹر کونسی ڈیوائیس ہے تو پرنٹر ہمارے پاس کیا ہے آؤٹپورٹ ڈیوائیس ہے سکینر کونسی ہے انپورٹ ڈیوائیس ہے ونڈکی سٹری ون ہے جی دی اولہال پرفارمس آف کمپیوٹر کنٹول بائی جو کمپیوٹر کی اولہال پرفارمس ہے وہ کون کنٹول کتا ہے سسٹم سوف روار کنٹول کرتا ہے دو صورت ویہ آٹر سسم سوف آٹر اپلکشن سے کمپیوٹر کے پرفارمس آٹر کرنے والا سسٹم ہوتا ہے اور جو دوسری ہمارے جو کو کنٹول کرنے والا وہ اپلکشن سوف اٹھو ہوتے ہیں دہ فول میم آفا پرسزور کے فول پرنسیسنگ یونر ریم کیسے ریم ہے رینڈم ایکسیس میمی کلو بائٹ میں کین تو دس سو چوبیس بائٹ دس سو چوبیس بائٹ ٹھیک ہے نیسٹ ہیم دا فرسٹ کمپیوٹر ڈیٹھ کین سٹور پروگرام ایز ویلیف ڈیٹا اسے کیا کہتے ہیں جو پہلا کمپیوٹر جو ہم نے کہا کہ پہلا کمپیوٹر تھا کون سا تو اس کا ہم نے کہا تھا یونی ویق ایک ون یہ باشت کمپیوٹر تھا لیکن یہ کہیں کہ پہلا پروگراموکر کرتا تھا وہ کون تھا وہ تھا ای ڈی ویچ ای ڈی ٹوڈ ویآ سی 166 ہن نے فرسٹ اس نے ریکلیٹور کس نے کیا تھا وہ ہرمن ہاریتھ نے کیا تھا یہ سی آپشن کریکٹ ہوگا ہم نے انوینشن کے حوالے سے تین باتیں کی کہ جی مارڈرن کمپیوٹر کس نے ایزاد کیا چالیس بابیج مارڈرن ڈیجیٹل کمپیوٹر کس نے ایزاد کیا جی وہ کیا تھا ایکن ایکن نے کیا تھا اور جو کلکولیٹر ہے وہ کس نے کیا تھا ہرمن ہاریتھ نے 167 ہے پروسیسر پروسیسر ہارورڈ ایچ ایکن ڈیویلپ دا الیکٹرونک میکینیکل کمپیوٹر جو ایکن ہے اس نے یہ کمپیوٹر ایزاد کیا تھا وہ کب کیا تھا الیکٹرونکل کمپیوٹر 1963 میشنے کیا تھا ڈیٹا بیس ڈیٹا کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیٹا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام انفارمیشن کو ڈیٹا بیس ایک سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اے آئی ٹی میں تو وہ سبجیکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ڈیٹا کو کلیکشن کیسے کرنی ہے رین کیسے کرنا ہے پروسیس کیسے کرنے سب کچھ اس میں ہوتا ہے تو ڈی آپشن کریکٹ ہوگا وانس اس نے وٹیوز دا کلیکشن آف سیکسز کار جو فرسی کلیکشن کیا کہتے ہیں ڈیٹا کہتے ہیں ایک زیمپل آف نومیرک ڈیٹا نومیرک ڈیٹا مطلب جس میں صرف ڈیجیٹل ڈیجٹس ہوتے ہیں تو 377 یعنی بی آپشن کریکٹ ہوگا جس میں ایسی بھی ہو اور دوسری بھی ہو تو الفانومیرک ڈیٹا بن گیا ویب سائٹ کیا چیز ہے یہ ایڈریس ہے کسی بھی پیغام کو سچ کرنے کے لیے یا انٹرنیٹ پر کوئی سی بھی ویب سائٹ پر جانے کے لیے ہم کرتے ہیں انٹرنیٹ کے لیے کیا ضروری ہے کپیوٹر کو ضروری ہے ایف ایکس مارڈن ٹیلی فون لائن دال تمام چیزیں ضروری ہیں اگر ہم نے انٹرنیٹ کے ہر ایک مارڈم کا بھی تعلق ہے کمپیوٹر کا بھی تعلق ہے ٹیلی فون کا بھی تعلق ہے اچھا ورڈ وائیڈ ویب ایب ڈیویشن یہ بھی ہو گیا کورالڈرہ کس کے لیے کورالڈرہ جو ہوتا ہے ڈیزائنگ کے لیے ہوتا ہے کسی کو بینر بنانا چارٹ بنانے اس کے لیے ڈی آپشن ہوگا دا مین فنشن آف ڈاور پرینچ پو ورہ پرین نشان کئی پہ عین ویب ایسر معلہ یہ رگ we yang ہے اور کس کام کے لئے استعمالتا ہے calculateiesक کے لئے استعمال ہوتا ہے Եرڈ کس کے لئے سمار ہوتا ہے یہ لیٹر وغیرہ جو ہم کوئی لکھنیات ہو اور یعنی تینوں چیزیں پتہ ہو نا کہ excel Infrastructure ہے Jak tax calculator watا کے لئے ہوتا ہے coadyamukhan kutin Explore letter کوئی خد لکھتے ہیں کوئی تحریلللکتے ہیں بک لکھتے ہیں اور جو مار کوئنٹ ہو پاز jeśliشن کے لئے ہوتا ہے جو سب سے اوپر بار ہوتی ہے کسی بھی پروگرام میں اسے ٹائٹل بار کہتے ہیں ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ ٹائٹل بار کیا ہوتی ہے اس کے اوپر اس پروگرام کا نام ہوتا ہے اور منیمائزر میکسیمائزر کینسرڈ وہ بٹن وہاں پہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر اس کے نیچے والی بار جو ہوتی ہے وہ منیو بار ہوتی ہے جس میں یہ ہمارے ویو ایڈیٹ فائل یہ ورش چیزیں آ رہی تھے فارمیٹنگ بار وہ ہوتی ہے جس میں ہم فارمیٹ کرنے کے لئے آرینج کرنے کے لئے کہتے ہیں ٹھیک ہے نیچے سکرول سکرول بار یہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم پیج کے نالائنمنٹ ایجسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے اتنا پیج چھوڑنا حصہ نیچے سے اتنا پیج کا حصہ چھوڑنا تو یہ والی جو آلائنمنٹ کے لئے اس نیچے سکرول بار کہتے ہیں نیچسٹ ہے جی فارمیٹنگ ٹول بار ہے بیوڈ فارمیٹنگ ٹول یہ وہی جو سٹینڈر ٹول باز میں کیا ہوتا ہے سٹینڈر ٹول باز جیسے ہم کچھ سیلٹ کرتے ہیں تو سامنے جاتے ہیں کٹ پیسٹ کپی تو اس کے لئے یہ سٹینڈر ٹول باز یوز ہوتی ہے ہمارا کمپیوٹر کا پورشن جو یہاں پہ تھا اس کالیفائی گائیڈ میں وہ پورشن ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے لیکن کمپیوٹر کا باقی مزید اس کے حوالے سے کریں گے بہت جزید سوال آ رہے ہیں اگزام میں آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں جزائے اللہ خیر